بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنس آج ہم برٹن رسل کا ایک ایسے ہے آن بینگ مارڈرل مائنڈڈ اس کو ڈسکس کریں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کہ ہم یہ کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تھا کہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اب ہم آتے ہیں آن بینگ مارڈرل مائنڈڈڈ کے مین آئیڈیا کی جانب اس کے انٹروڈیکشن اس کے تعارف اس کے خلاصے اس کے تھیم کی جانب اب بنیادی طور پہ یہ جو ایسے ہے آن بینگ مارڈرل مائنڈڈ یہ تاریخی لحاظ سے تنگ نظری کے جو وجود ہے اس کے حوالے سے اس میں بات یہ کی ہیں برٹن رسل میں وہ کہتے ہیں تاریخ ہوا جو تاریخی واقعات ہوتی ہیں تاریخ کے اعتبار سے اگر واقعات کو دیکھا جائے تو ہمارا یہ جو اہد ہے یہ نہایت ہی تنگ نظر زمانہ ہے ہمارے سامنے نعرے نعرے آتی ہیں جو ہمیں ماضی اور اس کے حساسات اور کامیابی سے بالکل منقطع کر دیتے ہیں کار دیتے ہیں ہم قائل ہو چکے ہیں کہ ہم نے ذہانت کی وہ سطح حاصل کر لی ہے جو ہمارے آباؤ اجداد کی پہنسے بھی باہر تھی ہمیں ماضی کے لٹریچر میں دلچسپی لینے کے لیے اسے جدید انداز میں چھاپنے کی پرنٹ کرنے کی ضرورت ہے ماضی کی اس سے بڑھ کر کوئی دوسری توہین وہ کہتا ہے ہو نہیں سکتی جو اس وقت کی جا رہی ہے موجودہ زبان کا استعمال زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کی علامت من گیا ہے سوچ کے ذریعے نہیں بلکہ جدید انداز و اتوار کے ذریعے ہی رائے آماکت آئین ہوتا ہے رائے آماکت یعنی پبلک اپینین دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی خاطر انفرادیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اب وہ وجو بتاتے ہیں وجہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک وجہ جس نے آزادہ جو سوچ ہے جو تینکنگ ہے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سائنس کی تسلیم شدہ جو نظریات بھی اس جدید دور میں بہت پیچھے رہ گئے سائنس کے جتنے بھی تسلیم شدہ کیا ہیں نظریات ہیں اس وقت ایک انفرادی زندگی رائے آماکت جو ہے پبلک اپینین ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے رائے آماکت کی وجہ سے جو پبلک اپینین چڑھ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے انڈویڈول لائف بھی کیا ہوتی ہے متاثر ہوتی ہے وہ کہتا ہے سائنس دان اور فرنکار دونوں نے اپنے کام کے لحاظ سے ایک ایسا طرز عمل اپنایا ہوا ہے یا اختیار کر لیا ہے جس میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کونسی چیز مقبول ہے کونسی چیز پاپولر ہو رہی ہے جبکہ ماضی میں اپنے خیالات کی کابل قبول حیثیت سے قطع نظر انہی ہی اپنے کاموں کی بنیاد بنایا جاتا تھا جو بزرگوں نے کہے ہیں خدا پر ایمان کے علاوہ صدیوں سے جاری اخلاقی جو اقدار ہیں ان کا زیوال آ چکا ہے یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ماضی میں لوگوں کی طرف سے جو اپنائے گئے طرز عمل تھے اس میں غلطیاں تھی لیکن اب نئی غلطیوں کو اپنانے کا عمل ان غلطیوں کی توسیق کرنے کا عمل نہیں ہے اب جو خوبیہ درکار ہیں وہ الہدگی اور معروضیت کی ہیں یعنی کس کی ہیں جی ڈیٹیچمنٹ کی یعنی الہدہ ہونا اور ابجیکٹیوٹی کی ضرورت ہے یہ تھا جی ایسے بارٹرین رسل کا ان بینگ مارڈرن مائنڈڈ اس کا تھوڑا سا آئیڈیا امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے نوازہ کیجئے لائک کیجئے کامنٹ کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے اللہ پاک آپ کو امتیان میں کامیابی سے ہم کنار فرمائیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی